ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو نماز روضہ حج زکاة کا تقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدے منائے جمعہ پڑھے قربانیہ دیا کریں عیدالعظہ میں بچے کا حقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں ڈلوائیں گے بھئی یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے یہ دین کا تصور ہی نہیں ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کے اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے دیلوں سے نکل گیا دین میں ہے ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا پہلے مسلمان بادشاہ تھے ملوکیت تھی وہ اسلام تو نہیں تھا اسلامی نظام تو خلافت راشتہ کا تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں تب تیس برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تیس برس خلافت رہے گی بعد میں تو ملوکیت آ گئی یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے چاہے خلافہ آپ نے آپ کو کہلوائیں بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے شہنشاہ تھے بڑے محل بنائے تھے اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلافہ یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ وہ کبھی حال لیتے ہیں اسلام کہا ہے اس کے بعد آگئے انگریز انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمنل لاؤ ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سیویل لاؤ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو ہمیں کوئی تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو تیہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز اختیار کر دی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے فیملی لاؤز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لاؤز سے اخص کر رہے ہیں یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم علماء نے وہ پوزشنیں جو ہے وہ پر کی ہیں ایک دھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات ہیں لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم ذہنن ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں صحیح کہتا ہے سچ کہتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی سینگاگ یہودیوں کا خریدہ اور مسجد بنا لی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا روزے رکھتے ہو ہم نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ آوز میں ایک افتاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سریمونیل تمہاری عیدیں بقرہ عید ہیں ہم کو مومنیٹیو سٹیمز جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے داک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرہ عید کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام ناثنگ ڈوئنگ نظام ہمارا ہوگا اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرہ پورا کر لیا ہے وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا اے خاصہ اے خاصانے دوسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہیں کس شان سے نکلا تھا اسلام اور آج بلکل ریورس ہو گیا ہے معاملہ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں سیریر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم نیو کا مرض ہو نو مسلم ہو تمہارے حقوق نہیں بلکل برابر یہ نہیں تو اسلام کی بالا دستی قبول کرو چھوٹے ہو کر رہو ہاتھ سے جزیہ پیش کرو یوت الجزیہ کا یدیم وہم ساغرون پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر نظام ہمارا ہوگا دین حق کا وہ غالب ہم نے کرنا ہے محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں مجبور ہیں لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے لہذا کیا کہتے تھے ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گی نہیں تو رہو تم عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو ابھی شروع میں ان تین سے معاملہ چھا گا لیکن اسلام کی بالا دستی نظام ہمارا ہوگا باقی تم نیچے رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی بات تھی کہ نہیں آج وہی بوش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ رہو یہ بالکل برقس قیفیت ہوگا تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی ممبر سے کبھی 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 ممبر سے موسیقی